اگر متحد عرب امارات کے شیخوں کا ذکر کیا جائے تو ہم سب کے ذہنوں میں دولت کی چمک دمک اور شہانہ طرز زندگی آجاتا ہے یہ لوگ مہنگی ایشیا صرف اس لیے خریدتے ہیں تاکہ سب سے منفرد نظر آسکیں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوبائی کے کران پرنس شیخ حمدان کے طرز زندگی اور ان کے کچھ انوکھی اور مہنگی ایشیا کا ان کا پورا نام شیخ حمدان بن محمد بن راشد المخدوم ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ایک التجاہ ہے کہ ہمارے اس چینل بلو لائٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے دوستوں کون نہیں جانتا دوبائی کے موجودہ کران پرنس شیخ حمدان کا شمار یو اے ای کے سب سے امیر شہزادوں میں ہوتا ہے اور شیخ حمدان باقی شہزادوں کی نسبت زیادہ قابل اور باصلائیت ہیں وہ ایک شاعر بھی ہیں جنہیں فازہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی خریدی گئی مہنگی ایشیا کا ذکر کرنے سے پہلے ذرا ان کے شانہ طرز زندگی پر مختصر نظر ڈالتی ہیں شیخ حمدان فوٹوگرافی کے بھی شوقین ہیں ان کی اسی قابلیت کی بنا پر ان کے نام پر ایک سپیشل اوارڈ یعنی حمدان انٹرنیشنل اوارڈ بھی منصوب ہے اس کے علاوہ شیخ حمدان سپورٹس اور ایڈونچر کے بھی شوقین ہیں وہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی ایک ریس میں گولڈ میڈل بھی لے چکی ہیں شیخ حمدان دبائی کے سابق کراؤن پرنس رشد المخدوم کے بیٹے ہیں وہ دوہزر آٹھ میں دبائی کے کراؤن پرنس نامزد ہوئے شیخ حمدان برطانیہ سے عالی تعلیم افتہ ہیں اور دولت کی نمیش نہیں کرتے لیکن وہ خوبصورت جانوروں گاڑیوں اور انوکھی چیزوں پر پیسہ پانی کے طرح بہاتے ہیں جس کی ایک مثال ان کا خریدہ گیا اونٹ ہے شیخ حمدان کو بچپن ہی سے اونٹوں کا بہت شونک رہا ہے اور وہ ہر سال دبائی کی مشہور اونٹ ریس کا انقعات بھی کرواتے ہیں جس میں اونٹوں پر انسانوں کی جگہ روبوٹس کو بٹھائے جاتا ہے کچھ عرصہ پہلے شیخ حمدان کو ایک اونٹ پسند آ گیا یہ کوئی عام اونٹ نہیں تھا بلکہ اس اونٹ نے بیوٹی کونٹیسٹ کو جیتا تھا جس میں سترہ آزار اونٹوں نے حصہ لیا تھا اس کے مالک نے اس کی قیمت دو شریعہ سات ملین ڈالر رکھی اگر پاکستانی روپیز میں دیکھیں تو لگ بگ سنتیس کروڑ روپے بنتے ہیں شیخ حمدان نے بینہ کچھ سوچے سمجھے اس کے مالک کو پیسے دیے اور اونٹ لے کر گھر چلے گئے شیخ حمدان نے سکوٹ لینڈ میں تری سٹھ ہزار اکڑ پر مشتمل پروپٹی شکار کے گھر سے خرید رکھی ہے ان کے پاس نایاب نسل کے چھے گھوڑے بھی موجود ہیں جن کی قل قیمت بارہ ملین ڈالر یعنی پونے دو عرب ہے سبی گھوڑے بہت سی مہنگی ریسز کو جیت چکے ہیں شیخ حمدان کے پاس پائیتھون نامی چھے ایسی گاڑیاں بھی موجود ہیں جو زمین کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتی ہیں ان چھے گاڑیوں کی قل مالیت دس لاکھ ڈالر یعنی پندرہ کروڑ روپے بتائی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ فازہ کینیڈا کے ایک مہنگی ترین ہوتل میں موجود تین پینٹ ہاؤسز کو بھی خرید چکے ہیں جنہیں کینیڈا کی مہنگی ترین پروپرٹی سمجھے جاتا ہے ان کے پاس چالیس بانڈ سیون ایٹ سیون جہازوں کا پورا کافلہ موجود ہے ان میں سے ہر ایک جہاز کی قیمت تین سو ملین ڈالر یعنی پنتالیس عرب ہے شیخ حمدان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کے ٹینکس بھی موجود ہیں اور ایک ٹینک کی قیمت پانچ لاکھ ڈالر یعنی سات کروڑ روپے ہے انہوں نے پرسنل استعمال کے لیے جو گاڑیاں خرید رکھی ہیں ان کی کل مالیت ستائیس ملین ڈالر یعنی چار عرب روپے ہے ان میں دبائی کی مہنگی ترین گاڑیاں بھی موجود ہیں اکیلے دو فراری کارز کی قیمت ایک کروڑ ڈالر یعنی ڈیڑھ عرب روپے ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیلے ایکن کو بھی دبا دیں اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کہیں ملتے ہیں ایک سی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ